جب آپ کو پہلی دفعہ شوگر ہوئی تھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے ڈاکٹر کو بتاتے گئے ریپورٹس آپ نے دکھائی ایٹی بی وان سے دکھایا فاسٹنگ رینڈم آپ نے دکھائی ڈاکٹر نے چار سوال بھی پوچھے تو ڈاکٹر نے کیا کیا کہ آپ کو کچھ دوائیاں تجویز کر دیں ہمارے ہاں شروع کی جو دوائی ہوتی ہے وہ میٹ فارمن گلوکوفیج نیوڈی پار کے نام سے جو آتی ہے اور یہ پھر میٹ فارمن باقی کومبینیشن کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے سیٹاگلپٹن کے ساتھ بھی آتی ہے یہ ایمرل کے ساتھ بھی آتی ہے یہ ایمپگلائی فلوزن کے ساتھ بھی آتی ہے یہ سب کے ساتھ جس میڈیسن میں بھی میٹ لکھا ہوتا ہے یہ ایم کیپٹل لکھا ہوتا ہے اس میں میٹ فارمن لازمی ہوتی ہے یہ بنیادلی دوائی ہے اس کے ساتھ اب ڈاکٹر نے باقی چیزیں بھی دینے شروع کر دیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں کب تک کھانی ہیں پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا میں نے تو پوچھا تھا دوزار چار میں میں نے پوچھا تھا تو ڈاکٹر کا جواب کیا تھا کہ جناب یہ ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں آپ نے بھی ڈاکٹر اظہار ہے اس کی بات مان لی دماغ دل ایکسپٹ ہو گیا کہ ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوائی اسی جگہ پہ نہیں رکھتی آج اگر میٹ فارمر یہ گلوکو فیج اف فائیو ہنڈر کھا رہے ہیں تو چھے مہینے کے بعد وہ سیبن ففٹی پہ چلی جائے گی دو سال کے بعد وہ ون تھاؤزنڈ پہ چلی جائے گی چار سال کے بعد وہ ٹو تھاؤزنڈ پہ چلی جائے گی اور پھر ساتھ میں باقی دوائیاں بھی چلنے شروع ہو جائیں گی یہ دوائیاں کیوں بڑھتی ہیں کھانی تو ٹھیک ہے مال دیا کھانی ہے کہ ایک چھوٹی سی دوائی ہے یا سال کے لیے کھانے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دوائیاں وقت کے ساتھ بڑھتی کیوں ہیں اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنابی علی this is a progressive disease یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے یعنی sugar progressive disease ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ترکی کرتی ہے اس کی complications آتی ہیں اور بڑھتی ہیں یہاں پہ میں پوری pharmaceutical industry medical industry کو میں challenge کر رہا ہوں میری بات بہت لوگوں کو برا لگے گی ان کے کانوں سے دوائیں نکالے گی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ diabetes is a progressive disease یہ ہماری predictive programming کر دی جاتی ہے کہ تاکہ ہم future میں سوچے ہی نہاں diabetes is not a progressive disease it can be controlled it can be it is a regressive disease where your personal efforts you can convert progressive disease into a regressive disease اس کو آپ واپس لے کے جا سکتے ہیں reverse کر سکتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا یا آپ کو کوئی nutritionist نہیں بتائے گا یا آپ کو کوئی educated جو ڈیمیٹیز کی education کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے اس لیے کہ کھروبار ہے اگر شوگر کا مریض دوائیاں بند کر دے تو یہ جو companies of pharmaceutical یہ چلیں گے کیسے ہر تین مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی تو کون جائے گا اس کے پاس اس کے کلینر کی رونکیں کیسے چلیں گے لیبارٹریز میں جا کے آپ نے ٹیسٹ کروانے ہر تین مہینے کے بعد ایچ بی وانسی کا ٹیسٹ کروانا ہے یوریک کسل کا کروانا لپڈ پروفائل کا کروانا ہے یہ لیبارٹریز کی رونکیں کیسے بہا لوں گی چلیں گی پروگریسیو ڈیزیز اس لیے ہے تاکہ گولشن کا کرو باٹ چلے اور یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اشرف چوزری اشرف چوزری نے بھی خود اٹھارہ سال تک دوائیاں کھائے کون کون سی کھائیں گلوکوفیج کھایا سیٹا گلیپٹن کھایا سلفونل یوریا کھایا ایمپا گلیفلوزن کھایا مرز بڑھتا گیا جون جون دوائی شوگر بھی بڑھتی گئی دوائیاں بھی بڑھتی گئی نیوروپیتھی بھی ہونے لگی بی ٹویل کھانے لگ گئے نیوروپیتھی کے لیے بھی ڈاکٹر نے کچھ دینا شروع کر دیا پھر لپڈ پروفائل کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کھاؤ بچوں تاکہ گلشن کا کروبار چلے میں تو ان کے لیے ایک آئیڈیل کا سکمر تھا نہ میرے بہتر ہونے میں ان کے کروبار کو فائدہ ہونا ہے نہ میرے مرنے میں ان کو فائدہ ہونا ہے میں مر گیا تو کروبار بند میں اگر ٹھیک ہو گیا تو بھی کروبار بند مجھے عد مویہ رکھنا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میڈیکل انڈسٹری کی سازش ہے اس سازش کو جانو وہ تمام ڈاکٹرز حضرات جو لائی ویڈیوز میں آتے ہیں اپنے ریکارڈڈ ویڈیوز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی پروگریسٹیو ڈیزیز ہے یہ تو سارے زندگی دوائیاں کھانی ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی تو گولی ہے وہ کھاتے رہیں خود کھائیں خود ساری زندگی کھائیں آپ کو سزا ہے کہ آپ خود کھائیں شگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ غزائی بیماری ہے غزا ٹھیک کر لیں شگر آپ کی کنٹرول ہو جائیں گے یہ کرنا کیسے ہے خوراک میں تین میجر کمپوننٹس ہیں پانی بھی کمپوننٹ ہے پانی کو ہم ایک سائٹ نکال لیں کاربوہائیڈیٹس پروٹین ان تینوں چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ شگر بڑھاتی ہے وہ ہیں کاربوہائیڈیٹس اور جو آپ کی جان کا دشمن ہے وہ ہے سیمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈیٹس سیمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈیٹس جتنے زیادہ آپ اپنی خوراک میں لیں گے اتنی زیادہ انسولین بنے گی کیونکہ اسے گلکوز بنے گا کاربوہائیڈیٹس سے اور گلکوز جتنا بنے گا اتنی آپ کی انسولین بنے گی ساری زندگی ڈاکٹر حضرات ہمارے بھیجے میں ڈالتے رہے کہ ٹائپ ٹو کے لوگوں میں انسولین کی کمی ہوتی ہے لب لبا پورے طریقے سے کام نہیں کرتا بلشٹ اس سے بڑا بکواس کچھ نہیں تھا ٹائپ ٹو کے لوگوں میں انسولین کی کمی نہیں ہوتی ان کا لب لبا ہڈ حرام نہیں ہوتا ان کا لب لبا سپر لب لبا ہوتا ہے زیادہ انسولین بناتا ہے اس کو سائنس میں کہتے ہیں ہائپر انسولینی میان ہوتا ہے زیادہ انسولین بنتی ہے جب زیادہ گلکوز آیا زیادہ انسولین آئی آپ کے جو کھلیے ہیں اور انہوں نے مضاحمت کی تو زیادہ انسولین کا مطلب ہے زیادہ مضاحمت وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے نہیں یہ بھاگ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ انسولین کو وہ یہی کہتے ہیں درمازہ نہیں کھوتے ہیں تو زیادہ انسولین کی مضاحمت کا مطلب ہے زیادہ شوگر جب زیادہ شوگر ہوگی تو زیادہ کولیسٹرول ہوگا جب زیادہ کولیسٹرول ہوگا تو آپ کا یورکیسن بھی بڑھے گا ساری بیماریاں جو میٹابولک ڈیزیزز ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس آئیں گی جب آپ کی باڈی میں انسولین کی زیادتی ہوگی ٹائپ ٹو کے لوگوں کو شوگر نہیں ہوتی انسولین کی زیادتی ہوتی ہے اسی انسولین کی زیادتی کو آپ نے کم کر لیں تو انسولین کی ریزیسٹرس کم ہو جائے گی انسولین کی ریزیسٹرس کم ہوگی تو آپ کا بلڈ گلکوز لیول وہ کنٹرول ہو جائے گا جب وہ کنٹرول ہو جائے گا تو دوائیاں چھوٹ جائیں گی جب دوائیاں چھوٹ جائیں گی تو آپ کا لپڈ پروفائل بھی بہتر ہو جائے گا آپ کا یورکیسن بھی بہتر ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے گی خواتین میں پی سی او ایس وہ ٹھیک ہو جائیں گے بانج پن ختم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کے گردے بہتر طریقے سے کام کرنے شروع ہو جائیں گے سازش کو سمجھو دوستو سازش کو دنیا میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں شگر کی ریورسل کو جو باتیں میں کہا رہا ہوں یہ میں نے کوئی ایجاد نہیں کی میں نے بھی کہیں سے سیکھی ہیں ایک سکول آف تھوٹ ہے جو ریورسل کا سکول آف تھوٹ ہے ڈاکٹر جیسن فرمک ہے ڈاکٹر جول فرمین ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا اس پہ شوگر کو ریورس کرنا ڈاکٹر جو کہتے ہیں پروگریسیو ڈیزیز اس کو پیچھے ہٹانا اس کے لیے کسی استاد کے پاس جائیں گروہ کے پاس جائیں اس گروہ کے پاس جائیں جس نے خود اٹھارہ سال ادھر ادھر جک مارنے کے بعد اپنی شوگر کو ریورس کیا میری باتیں سکتا ہوں میں یہاں پہ کوئی ہی رانجے کے پیار بھرے کس سے سنانے والا بندہ نہیں ہوں میں بندہ ہوں سٹیٹ فارڈ بتاتا ہوں کہ یہ تھی کانسپیریسی جو پوری دنیا میں جس کی وجہ سے فارماسیٹیکل انڈسٹی میڈیکل انڈسٹی جو بلڈ ٹیسٹنگ انڈسٹی ہے اس کا گلشن کا کرو بات چلے تو یہ گلشن کا کرو بات پاکستان میں تو بند ہونے لگا ہے میری آواز میں اٹھارہ مہینے سے یہ بولے جا رہا ہوں اب کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز حضرات کو تھوڑی سے چوبن ہونی شروع ہو گئی ہے شروع میں تو انہوں نے مجھے اگنور کیا لیکن اب میری بات چلتی جا رہی ہے ہمارا نوے دن کا جو پروگرام ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیابیٹیز ریورسل پروگرام اس کے سیلینٹ فیچرز یہ ہیں کہ نوے دنوں میں ہم آپ کو شوگر کو بغیر دمائیوں کے اور بغیر انسولین کے کنٹرول کرنے کا ماہر بنا دیں گے اب فاتح زیبیتس بن جائے گے جیسے میں فاتح زیبیتس ہوں اس طریقے سے آپ بھی بن جائے گے یہ بات ہو رہی ہے ٹائپ ٹو کے لوگوں کے ٹائپ ون والے سپیشل مخلوق ہیں ان کو ہمیشہ انسولینٹ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ہمارے نوے دن کے چیلنج میں پاکستان کے ڈیابیٹیز ریورسل پروگرام میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے نوے لکھیں نوے دن کے لیے آپ میرے پاس آ جائیں گے یوں سمیلیں کہ آئی سی یو میں آگئے ہیں اشرف چودری ہر وقت آپ کو پینچ کرتا رہے گا کہ بھائی صاحب یہ جو تصویر کھانے کی بھیجی ہے اس میں یہ چیز نہیں کھانی تھی یہ جو آپ کی ریڈنگ یہ والی آئی ہے مجھے بتائیں مجھے یہ نہ بتائیں کہ ریڈنگ کی آئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کھایا کیا تھا آؤ نظرہ جواب دو تو پھر دیکھتے ہیں شگر کیسے کنٹرول ہی ہوتی ہے ہم میٹ ٹوزر ٹوئنٹی ٹو سے لے کر اب تک اٹھارہ بیچز ہم نکال چکے ہیں نوے دن کے پروگرام کے ہر پروگرام ہمارا سکسیسفل گیا ہے لوگوں کی دوائیاں ختم ہو رہی ہیں فاتح زیبیتس بن رہے ہیں اپنے ہی ڈاکٹروں کے پاس جا کر کہتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ تو کہتے تھے کہ میری شگر ساری زنگی مجھے دوائیاں کھانی ہیں یہ ایک بندہ ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ حکیم ہے نہ کوئی اس کے پاس کوئی پھکی ہے نہ کوئی چورن ہے نہ کوئی منجن ہے نہ وہ نیوٹریشنسٹ ہے اس نے تو ہماری دوائیاں چھوڑوا کر رہا کر دی اور بندہ بھی سیلز و مارکیٹنگ کا ہے مینجمنٹ کا آدمی ہے اس نے تو کبھی سائنس پڑھی دی تھی یہ کیسے ہو گیا تو ڈاکٹر بھی حیران ہو رہے ہیں بائی دوائے ہمارے نوے دن کے پروگرام میں کئی ڈاکٹرز آتے ہیں یا وہ ہمارا فن سیکھنے آتے ہیں یا وہ بیمار ہوتے ہیں ان کی ریپورٹس یہی پر چلتا ہے کہ ان کی شگر بڑی ہوئی تھی تو ان کی بھی دوائیاں چھوڑ جاتی ہیں ہر سیزن میں دو چار ڈاکٹر لازمی ہوتے ہیں تینکیو بری مچ اگر آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میرا نام ہے شرک چودری اور میں فاتح زیبری قسم